پہلے اصلاحات پھر انتخابات ایف آئی اے نے وزیراعظم شہواز شریف وزیراعلا پنجاب حمزہ شہواز اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا ٹرائل نہ کرنے کی درخواست جمع کرا دی ایف آئی اے عدالت کا درخواست کے باوجود ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ کیس کی ستائیس اپریل کی سماعت کا تحریبی حکم جاری وزیراعظم وزیراعلا پنجاب پر چودہ مئی کو فرد جرم آئید کرنے کا حکم ملزمان کو ہر صورت حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ میں نون لیک کی نائب صادر مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی ایون پیل ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت مریم نواز عدالت کے روبرو پیش نیب نے مریم نواز کی اپیل کے خلاف بیریسٹر عثمان راشد کی خدمات حاصل کر لی بیریسٹر عثمان راشد دوبارہ نیب پروسیکشن ٹیم کے سربراہ مفرر افاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی ساجد حسین توری کہتے ہیں سابقہ دور حکومت میں اوورسیز کے لیے بہت نارے لگے مگر کوئی کام نہیں کیا گیا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کریں گے اور انہیں ریلیف فراہم کریں گے کچھ ممالک میں اوورسیز پاکستانیز کو سر پر چڑھا دیا گیا تھا ملک بھر میں مہنگائی کا توفان کراچی کے شہری ایشیاء خورنوش کی قیمتیں سن کر ہی پریشان کہتے ہیں دو وقت کی روٹی کا حصول بھی آسان نہیں رہا ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چینی گھی کی دستیابی یقینی نہ بنائی جا سکی شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا ملک بھر کی طرح اسلامواد میں بھی چھکن کی قیمتیں آسان پر چھکن پانچ سو دس روپے زندہ ملکی کی تین سو روپے کلو میں فروغ امپورٹڈ حکومت اوورسیز کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتی ہے اپنے ٹویٹ میں پی ٹی آئی راہما اسد عمر اتحادی حکومت پر برس پڑے لکھا امپورٹڈ سرکار کا دعویٰ ہے سمندر پر پاکستانیز ملک سے باہر رہتے ہیں وہ زمینی حقائق سے لاعلم ہیں کٹ پتلیوں کو شاید علم نہیں یہ باہر سے کما کر دولت پاکستان بھیجتے ہیں سندھ کے بیراجوں میں پانی کا بہران برقرار سکھر بیراج سے کیل تھر کینال کو صرف پینے کے پانی کے لیے کھول کر نو ہزار کیوسٹ پانی چھوڑا گیا رائس اور دادو کینال تاحال بند گدو بیراج پر پانی کی آمد اور اخراج چھتیس ہزار آٹھ سو کیوسٹ ریکارڈ کیا گیا سکھر بیراج پر پانی کی آمد اکتیس ہزار گیارہ سو پچاس اور اخراج دس ہزار دو سو کیوسٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کوٹری بیراج پر پانچ ہزار اکاون اور اخراج سو کیوسٹ ریکارڈ کیا گیا پہلے اصلاحات پھر انتخابات چیئمن پیپلز پارٹی نے قومی اسیمبلی میں پالیسی بتا دی کہا اصلاحات کے بغیر انتخابات ہونی ہو سکتے ہیں سیاسی جماعتیں جو سیاسی حریف رہ چکیں اب ساتھ ہیں جنگی حالات اور امرجنسی جیسی صورتحال ہو تو سیاسی مخالفین ایک ہو جاتے ہیں چیئمن پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا آئین شکنی پر پارلمانی کمشن قائم کیا جائے مسجد نبوی کے احاطے میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ لوگ جس جگہ جاتے ہیں یہی نعرے لگائے جاتے ہیں پباد چودری نے جہلم جلسے میں کی گئی تقریر کی بھی وضاحت کر دی کہا جلسے میں چوکیدار کا لفظ جس کے لیے استعمال کیا اس کو معلوم ہے کہنا تھا وزیر قانون پڑھا لکھا بندہ ہے تارڑ سے یہ امید نہیں تھی بی ٹی آئے آج اٹک زلہ کانسل ڈراؤن میں جلسہ کرے گی سابق وزیر اعظم عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے اسی فٹ لمبا اور چوبیس فٹ چوڑا سٹیج تیار خواتین کے لیے سٹیڈیم کی گیلری مختص بڑی سکرینز نس ویڈیو پیغام میں عمران خان کہتے ہیں ایمپورٹڈ حکومت منظور نہیں خود پر مسلط کرپٹ لوگوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئے خیادت کے خلاف توہین مذہب کیسز خارج کرنے کا حکم اسلام آباد لیس کو مزید مخدمات درج کرنے سے روک دیا ڈیوڈی اٹرنی جنرل کو آئندہ سماعت پر عدالت کو مطمئن کرنے کی ہدایت سماعت 26 مئی تک ملتوی شیپ چیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا معاشرے میں استحقام صرف سیاسی لوگ ہی لاسکتے ہیں مذہبی انظامات لگانا بہت بڑی بدقسمتی ہے اور کراچی سے کشمیر گرمی زوروں پر اسلام آباد راولپنڈی لاہو سمیت پنجاب کے بشتر شہر بھی سخت گرمی کی لپیٹ میں میدانی علاقوں میں ہیٹ ویپ کا خطرہ ٹل نہ سکا ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے